جب بھی گروہ لگاتے ہیں اس کو ایک گلمپ کے ساتھ گلمپ دیتے ہیں اچھا پھر اس کو کیورنگ ٹائم دیتے ہیں اچھا اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جو سروسز آپ آپس میں جڑ رہی ہیں وہ ایون بھی جڑی رہے ہیں اور وہ راف ہو تاکہ میکسیمم جو ہے بائنگ ہو اچھا اگر وہ دیتے ہیں تو آل اوور دا ورلڈ پروسسز بینگ اڈاپریڈ سیمپل میں نے بنایا ہے افوکسی کا کھٹی افوکسی اس میں وہی ہو جو گی جس کا اے اور بی دونوں برابر ہو افوکسی مختلف سائز کے آتے ہیں کسی کے ساتھ ایک کلو بیس ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ پانچ سو گرام ہوتا ہے اس کا ہارڈنر بی پارٹ تو آپ نے وہیوز کرنا ہے جس کی برابر ہو جس کا اے بی برابر ہو کم از کم آٹھ سو گرام اس کا ہارڈنر ہو تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ ایسی پوٹی بنی گی کہ کوئی پائپ ٹوٹا ہے لوے والا لوے والا پی بی سی جو بھی ہے وہ دونوں کو آپ نے ملانا ہے پہلے تو آپ نے الگ بنانا ہے الگ 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 رکھنا ہے بے شک دس سال اپڑا رہے خراب نہیں ہوگا ایور لاست ہے وہ تو اس کو بنا کے جب آپ اس کو دونوں کو جب ڈیوز کریں گے اس دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو وہ ہارڈونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ایک بے سیف کا ہارڈنر ہے اس کا فرمولہ یہ ہے کہ اے اے اس میں ون پارٹ ہم بنا رہے ہیں تقریباً دو ڈائی سو گرام کا فرمولہ تو اے جو اے ہے جو بیس ہے اس میں پچاس گرام لگے گا اپوکسی اے اس کے پاس تین پارٹ یعنی ایک سو پچاس گرام لگے گا کلشم کاربونیٹ اور اس کے ساتھ لگے گا بیس گرام ٹیٹھی نیم اکسائیڈ یہ اے کے ساتھ ہو یہ ایک آپ کا بن کیا اس کو مکس کرنا ہے ہارڈر میں آپ نے اسی طریقے سے پچاس گرام آپ نے لے گا ہے ہارڈر اس کا یعنی پارٹ بی اس میں ڈیڑھ سو گرام یہ تری پارٹ آپ لینا ہے کلشم کاربونیٹ اور اس کے ساتھ دس گرام آپ نے فیوم سلیکہ لینا ہے دس گرام یہ آپ کے دو پارٹ بن جائیں گے یہ آپ پڑے رہیں گے دس بیس سال بھی پڑا رہا ہے یہ بلکل اسی طرح رہے گا اور ہے تو یہ فوکسی خراب ہونے والی تو نہیں ہیں کیونکہ آپ نے بن رکھنا ہے کسی پیکٹ میں یا بوٹل میں تو جب آپ یوز کریں گے کوئی پیپ ٹوٹ گیا کوئی پیپ ٹوٹ گئی لوہی پر بھی کارامت ہے لیکن پراسپس کا یہ ہے کہ جب دونوں آپ اس کو ملانا شروع کریں گے یہ ہارڈ ہونے شروع کرے گا تو جب ہارڈ ہونے شروع کرے گا تو آپ نے جب لگایا اگر آپ نے کوئی گرم بلور سے اسی وقت آپ نے ہارڈ کرانا ہے تو گرم بلور سے توڑا سا ہیٹ دے دے اٹھ دس منٹ میں ہارڈ ہو جائے گے بلکل پتر بن جائے گا اور اگر آپ نے یہ پر یوز ہوتا ہے کیونکہ میں فنیچر کے لیڈیڈ ہوں تو مجھے پتا ہے اس چیز کا کہ یہ فنیچر میں گلو کے برابر یوز ہوتا ہے جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ گلو کی جیگہ پر فوکس ہی یوز کرتے ہیں 75% تقریبا گلو یوز کرتے ہیں اور کچھ 25% جیگہ کے اوپر نکھلتا سو